آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حجرت سحید حاجی پیر باوہ رحمت اللہ علی کے بارے میں آپ کا سحیدی کا مرتبہ ہے آپ کے چار بھائی تھے جو آپ کے ساتھ جنگ میں سحید ہوئے تھے یہ درگاہ ساڑھے چار سو سال پرانی ہے آپ کے دربار سے بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے جو بیمار آپ کے دربار میں آتے ہیں وہ صحیح دیاب ہو کے جاتے ہیں آپ کی کافی ساری کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں جو گاؤں والوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے یہاں خاجہ گریب نواز کی چھٹی بڑی سان سے منائی جاتی ہے یہاں نیاز بھی ہوتی ہے یہ درگاہ احمد آباد سے تقریباً 30 کلومیٹر دور باولا پاس روپال گاؤں میں آئی ہوئی ہے زیادہ جانکاری کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک جرور کر دیں اور چینل پر نئے ہو تو ہمارا یوٹیوب چینل احمد آباد کے علیہ کو سبسکرائب بھی جرور کر دیں آج ہی پیر باولا نہیں درگاہ جو تو آج ہے نا میں اور میرے سلیم ماما جا رہے ہیں بائک سے احمد آباد سے ہمارے گھر سے تقریباً 28 کلومیٹر دور ہے روپال گاؤں تو ابھی ہم باولا سے روپال گاؤں کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں پہ نا ایک درگاہ ہے خجرت سہید خاجی باوار احمد اللہ علی کی بارگاہ ہے تو روپال گاؤں میں یہ درگاہ آئی ہوئی ہے دیکھو یہ گاؤں سٹارٹ ہو چکا یہ سائن بورڈ مارا ہوا ہے روپال تو روپال گاؤں میں درگاہ ہے خجرت سہید خاجی باوار احمد اللہ علی کی اور یہ ایک اور سائن بورڈ مارا ہے تو یہاں سے لیفٹ جانا ہے تو میں ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ گاؤں کی کیا لوکیسن ہے کس طرح سے سین ہے تو وہ سیر کر رہا ہوں آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو لائک کر دینا اور یہ جمیل صداتار باوہ کا چلہ ہے جس کی ویڈیو میں پہلے ہی اپنے یوٹیوب چینل پر بنا کر اپلوڈ کر چکا ہوں تب میں ساتھ میں یہاں پر ہے نا سہید حاجی پیر رحمت اللہ علی کی بارگاہ پہ بھی جانے والا تھا لیکن میرے کو گھر سے کچھ کام آ گیا تو میں یہاں سے ہی ریٹن ہو گیا اور ساید یہ حاجری میرے ماما کے ساتھ یہاں پہ ہوگی میری تو ساید اس دن میں چلا گیا تھا تو آج دوبارہ آیا ہوں روپال گاؤں میں حجرت سعید حاجی پیر رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں تو یہ گاؤں ہیں اس طرح سے روڑ ہیں دیکھو یہ گائے پہنسے بیٹھی ہوئی ہے تو بس اس طرح سے سین ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ سیر کر رہا ہوں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا آجوب اللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل احمد آباد کے اولیہ تو کیسے ہو آپ سب انساء اللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے میرا نام ہے آسیب سندی اور آج میں آیا ہوں میرے سلیم ماما کے ساتھ یہاں پہ باورہ پاس ہے نا حجرت سعید حاجی پیر رحمت اللہ علی کی بارگاہ ہے تو آج ان کی بارگاہ میں آئے ہیں تو باورہ کے پاس ایک گاؤں ہے روپال گاؤں تو روپال گاؤں میں یہ درگا ہے یہ آستانہ ہے حجرت سعید حاجی پیر باوہ رحمت اللہ علی کا تو آپ کی کافی ساری کرامتیں مسہور ہیں یہاں روپال گاؤں میں اور کافی سارے لوگوں کی بیماری ان کے ست کے طفل دور ہوئی ہے بے اولادوں کو اس در سے اولاد ملی ہے یہاں خواجہ غریب نواز کی چھٹھی بھی بڑی سان و سوکت سے منائی جاتی ہے بہت بڑی کھولی جگہ ہے یہاں درگاہ کے سہن میں کافی سارے پیڑے اور پانی کی بھی ساری فیسیلیڈیز ہے اور ہم نے یہاں کے جو خادم تھے اکبر سا باپو کے ساتھ باتیں کیے اور جانرکاری حاصل کیے یہاں گاؤں میں سب گجراتی مسلمان رہتے ہیں باپو نے کچھ باتیں گجراتی میں بتائیے وہ ابھی میں آپ لوگ کے ساتھ سیر کروں گا انہی کی جوانی اور یہاں پہ درگاہ پہ نا اکبر سا باپو نے بھی گجراتی میں نات سریپ پڑی ہوئی ہے اور میرے سلیم ماما نے بھی یہاں پہ نا نات پڑی ہوئی ہے تو یہ ویڈیو ہے نا میں بہت ہی لمبی ہو جائے گی تو اس لیے میرے ماما کی جو نات نات ہے اکبر سا باپو کی بھی جو نات ہے اس کا ایک الگ سے بھی ویڈیو بنا لوں گا اور نات جو ہے وہ اپلوڈ کروں گا یہاں پہ جو انہوں نے پڑی ہوئی ہے وہ فیلال میں آپ لوگ کے ساتھ سیر کروں گا کہ یہ درگاہ کی جو ہسٹری ہے وہ یہاں کے خادم اکبر سا باپو جو بیان کریں گے وہ آپ لوگ کے ساتھ سیر کروں گا تو آپ سنیے اور ویڈیو اچھی لگے تو آپ لائک جرور کر دینا السلام علیکم وآلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکتہ ہوں عمدہ وات تھی آئے ہو چھو حضرت سعید حاجی پر باوانو میں نام سامباڑی ہو تو یہاں روپال گاما امنی درگاہ چھے تو ہوں یوٹیو پر ویڈیو بنا ہو چھو اللہ ویڈیو نی درگاہ نی جیارت کراو چھو بتانے انہیں امنہ وارمہ انفومیسن بتانے بتانے بتاو چھو یہ بھی معلومات ہوئے تو تمہیں یعنی خدمت کرو چھو خادم چھو یعنی خدمت کرو چھو تو امنہ وی سے کئی معلومات جی تم نے ہوئے کئی کرامات کے امنہ وی سے جی پڑھ جانتا ہوئے امنہو نام کیا رہے آیا تھا سو چھے یعنی ہسٹری تو یہ ہمارا جی سبسکرائبر چھے ہم نے کسو بتائی سکتاو تمہیں ہاں بتائی سکتاو تو مطلب کی بھی ارتے چھے ہم نے جی سٹوری ہم نے کسو کو یہو بتاؤ ہم نے کسو تو یہ پرمانے سے تمہا نام شو ہمارو نام آسیب بھئی آسیب بھئی کہ ہمارا پیر ہمارا اولیہ ہمارا رہبر حضر شہید حضر رمتلالے بابا وہ ہم نے کھا دیم سو بابا ہم نے کھا دیم سو بھئی ہم نے کھا دیم سو بھئی ہم نے کھا دیم سو بھئی خوب چھے کہ ہماری نظرے میں جو ہی لیسے کھا دیم سو مہ سو اللہ ہم نے مارا اوپر بھی وہ کسو بھنی گھلوں سے بابا نے آئینے میں وادچیت کری میں ماری ریتیں نادشریب بھی میں بنائی کہ کیاوہ ماتے ایک نادشریب بنائی بابا نے کیاوہ ماتے بابا نی شانمہ بابا نی شانمہ ماہ سو اللہ ہم نے ایو نادشریب بنائی ہاں یہ نادشریب بنائی ہم نے بیمار پتھار مان ہتو ہمشون کرو کھاوہ مٹو ننو مان چالتو انتو او ندو پس ہوتا 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 ویچار کرو ہمارا بابا کہ بابا جی تم نیم مزار اوپر اللی جو بابا نا تیا تم نیم فیج ملے میں کیوں بیٹا مارا چالی سکا تو نہ تھی تو کہ گمیم کورو پنتا میں چالو باپو میں نے بایک میں بیشاری اہیاں لائیا پاچی تھوڑی بار بابا نے دعا سلام کریا یہ میں نے ناتے پاک میں بنائی تھی سوتا سوتا یہ ناتے پاک میں چند اشار میں خالی پیش کرتا ہوں خالی چند اشار سے یہ چھے بسم اللہ یا ہا جی پیر بابا مجھ پے کر دو کرم آج تمہارا کھا دیم بہت بیمار ہمیں میرے ہا جی پیر بابا مجھ پے کر دو کرم آج تمہارا کھا دیم بہت بیمار ہمیں میرے دل کی یہ فریاد سنو دنیا کے گموں سے چور ہمیں بلوالو مجھے یہ مجار شریف بلوالو مجھے یہ مجار شریف جو در سے تمہارے دور ہمیں چند اشار میں نے پڑھا پوری نات سنی دلی حالت تمہیں بیان کریں انشاءاللہ یہ آیاں کنے بابا نے بتا ہی نہیں ہوں گئے جیم جیم دیوز جائے اللہ نے فیض مارے اوپر آئے بابا نے دعا تھے یا خادم اوپر انہ دیمے 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 چار پانس دیوز نی اندر خاتلا مہتی چار پی مہتی اپو تھو انہ پسی پیشا پانے وغیرے کودرتی حاجت انشاءاللہ بابا نا کرم تھی چالو تھے گیو تیہ پسی کھاوانو پر چالو مارے دیمے 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 بابا نو اٹلو بہتو کرم تھے گیو کہ بابا نی دعا ماری اوپر لاغی گئی آئی انشاءاللہ علا جیم اللہ نو شکر آدھا کرو بے راکات نماز انہ بابا نو شکر آدھا کرو روی روی بابا نے دعا کری بابا تمہیں تمہارا خادم نے بچائیو آج ہاں خادم نے بچائیو آج حجر سید آجی پیر رامتولای بابا ہاں خادم نے بچائیو آج انہیں گھنا مانو سے مارا جیوید فائزو ملی سے ایک مانو سے یاکان آیا تو ہمارا کامنا جمان ستا ہمارا کامنا جمان ستا یہ آیا تھا انہیں ہوں یہاں کانے بیٹھو تو آئید ماری پاسے آیا بابا بہت تکلیف ما ہوں سو مارا حکمت دعا کرو تمہیں خادم سو ہماری دعا کبول کر جلدی میں نے کہ انشاءاللہ ہوں دعا کریش انہیں یہ وقت ہے مگریب وقت ہے خاص کری نو مگریب وقت ہے اشار مگریب نی وچمہ ہوں دعا کرو سو انہیں ہم نو نام لئی انہیں انشاءاللہ تین دیوش میں دعا کری اللہ نے کرم تھا یہ ماناس ہمارا گامنا اسماعیل بے پوتے ماری پاسے آیا آیا ان کے بابو دعا لگے ماری خیاتی انہوں ہوں پوتے دیں یہا تو آیا انہیں تین آگلی نیچے ہوں بیٹھا تو ماری پاسے بے پانچ ماناسو بیٹھا تھا آمیں بابو نی چرچا کرتا تھا باد کرتا تھا آیا بے ماناس آیا گیر مومین تھا آیا نے تین آگل پوچھو کہ بابو نا خادم کون شے تو بھائیے بتا یوں کوئی بھائیے کہ تین بیٹھا یہ بابو نا خادم شے تو تین تھی ماری پاسے آیا 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 نے آیا خوب رڑیا بے ماناسو دمجھے ہتا ہے کہ وہ اینفر Researchers دمجھے ہیں وہ اینفر پیٹ رائے ہیں اس فرسل کو دکل گا سنگل گا لیا ہے ہدا تو ہمیں گم کریں لگے پانی پیو بے پانی پیتا ہے میں میں نے اس کی کوئی کہ شکل ہے کہ بابا کو خصول کے دکل ہمیں بودتا ہے اس کی اگر میں بڑا درگے تو ہدا پھر تک خصول کے جب وہ بابانے میں سے اشتر ہے کہ اجابیر بابانے میں سے اچھی گناہ موسیقی 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 مرتبوں سے تو یہ تم نے خبر جاتے کہ ایک بھی ریت ہے آپ نے ملی سے مطلب جو حضرت سعید حاضر پر رمت اللہ لے باوہ حضرت سعید داول شاہ پر رمت اللہ لے باوہ حضرت سعید کٹار شاہ پر رمت اللہ لے باوہ حضرت سعید بالا پر رمت اللہ لے باوہ چار بھائی کون ڈاول شاہ پر رمت اللہ لے باوہ حضرت سعید داول شاہ پر رمت اللہ لے باوہ روپال لے باوہ سوش کیاتے چیکین دین چنین ددار لوگا ڈاول شاہ پر رمت اللہ لے باوہ ساندری شاہ پر سارنہ کل سب سے چھوٹھا بائی چار بھائی سے پچھی آگامنی اندر رہتا تھا بابا اچھا روبال گاما ہاں سید صاحب سے اچھا یہاں رہتا تھا این اندر روبال گامنی اندر خوب جاہو جلالی آمنا بابا نو گاما پیسو ٹکو مال ملکت خوب مراتہ ہے اچھا یہ ہے اب اچھا یہ ہے یہ ہے مراتہ ہے بسو مراتہ ہے روبال گامنی اندر خوب کیا آئی ہے ماراتے ہیں گامنا جھاں پیسو مراتہ ہے غوڑا ہوتیارہ یناにوربھاریاں گامنا مانسے جویو کہ مراتہ ہے چلوٹا کہ یہاں وہاں ہے کہ میں سکتا ہے کاموک مانا شو گامنا اس پر پوچھو کہ چوتھ بھر ہم نے تمہاری پاس سو منا ناج ہوئی پتچیس منا ناکی دو تمہاری پاس جیٹلو اے مدھا چوتھ ہو اسو امنا بھی دو مرا تھا کہ چوتھ بھر ہم نے اندر آئی تیر اموک کنا کھو اموک ناجبا کرو مادیا کوئی آم گیا کوئی آم گیا کوئی آم گیا اور اکراد گامبہ بندا ہے اور بکٹی بھائی سر سبر gemات کنیز پر پرم goin shelters ہمیں اس کا پر گامبہ کریں کنیز جل بتنیز ہے تو مانو سوئے ایم کی دو روپا لنا ہمارا مانو سوئے بھجروں کو یہ کہ بابا نو نام حجر سیداجی پی رمتو لے بابا کیا جاؤ سو تو بولا کہ ہا جی گام ماں دے موت آئیو سو ہمیں گام ماں نہیں آئیے کیم اور گام نیندر چوتھ ماغے سو بسو مراتھ آیا سو انہا گام نے لٹوو ماتے آیا سو حجر سیداجی پی رمتو لے بابا کدو چلو پاچھا جاؤ دی ہمیں زندہ سی ہمیں آئیا سی تیاؤ دی کوئی نے ایک چوتھوشیو پھوٹی کھوڑی نہیں ملے بابا گام ماں گیا گام ماں جائی ایم نا بیجا بھائیو نے بولایا ترنے بھائیو نے بولایا گام نا جھاپے گیا تیہا کنے اوپا ریا انہے کدو پہ آنو موڑی کونسے انہوں سردار کونسے تو کدو کہ سردار آ پھائی اوپایا سردار سے اچھا سردار نے وادچت کری کہ بھائی سو سے تو چوتھ بھرو ہماری بابا ہے کدو کہ کوئی وشتو نہیں ملے گام ماں تھی کے آجرہ سید آجی پی رمتول ہے بابا ہے کدو کوئی وشتو نہیں ملے گا تم نہیں تھی ہماری چوتھ بھرو بابا نے کدو کہ تمہارا موڑانی اندر تھی تمہارے ماں نے دودھنی خوشبو آوا سے چھوکراو پاچا جتارو تمہیں کہ بابا ہے کدو پاچا جوا نتھی ہمیں آیا تو سردار ہے کدو کہ چوتھ بھرو یہ ہماری ساتھ جنگ کھلو بابا ہے کدو چوتھ بھرو ہمیں تیار نتھی گام لٹاو ہمیں تیار نتھی باقی جنگ کرو ہمارتے ہمیں تیار سی تے لوگو یہ جنگ کرو پچاچ پچاچ مراتھانا ٹوڑا تھا گیا ایک ٹوڑو آبا جو کرو ایک پیلی با جو ایک پیلی با جو آگر ٹوڑو جائی پچاچنو پاچھل بابا کهی لوگو نے جہنم رشید کری دی تھا یا مای آو تا آو دا کوئی او اسے نالایک تے بابا نے آیا کھنے شہید کر دی تھا آج اگیا اوپر یہ لیا بابا نے مزار آیا کھنے پناوا ہے تے پس ہی حضر سید داوالشا پی رمتولان بابا چیارانی اندر ایک ٹوڑو یہ باجو گئی تو یہاں کتلاہی نے جہنم رشید کر دی تھا بابا ہے اور سید دنوتا کے لبا تھا چیارانی اندر اندرس بابی رمتولان بابا پچاچنو ٹوڑو جائی پاس пошد کانے کئی لوگو نے جہنم رشید کر دی تھا بابا ہے اور کونی کو کھا کھا با جی گیا یہاں شاید ہی باری باددار دی نانا بھائی حضر شاید بھالا پی رحمت اللہ لبا بابا کارلا بازی دیکھ توڑو پاس چالی ہے اور جان نم رشیفت کرتا کارتا کابتا کابتا ہٹو دی پوانکیا کونی ایم نے یہا کانے شاید کر دیدار ایک بابا ساید وہاں پی تھیا حضر شاید دا والشاید رحمت اللہ لبا بابا ہمارو نمبر لے جو ہوں تو ہماری ساتھ آئیش آنمبر مارو سے ہوں آئیش آنمبر مارو سے ہوں آئیش آئیش ہمارو کچھ ٹائم تھے درگاہ نیٹل ہم نے چارسو یہ چارسو شاہر سال تھی چھے چارسو چارسو پورانی آستانہ پورانی آستانہ سے پورانی آستانہ سے حالیٰ علیکم سلام جو بھی دعا کرنے انشان جائے سے انشاءاللہ باونو فیض ملی جائے سے خوب خوب فیض آپ سے انتہارے آپ تادریہ سے خوب فیض آپ سے خالی ہونے کیا کھانے کا خب چلی مسمان حاوات جانسو ہے کوئی ہندو ہے ہم ساتھ مسلم ہے ٹھیک پر بیشاہی ہے اسی ہافی کوئی بھی یہاں کا کانی منت کو انشاءاللہ بابا پوری کارس میں لگتا ہے بے اللہ دونے آلاد آبی سے جویلو کوئی ہوتا ہے بے اللہ دونے آلاد آبی سے انشاءاللہ ادنی تاریخ ہو دی کام پورا کریا سے انہا کرسے انشاءاللہ یہ بھی آشا تھا انشاءاللہ مطلب نے بتاؤں بیماری تھی بھی بدا تھی اجات مالی سے بدا نہیں لائیو آمنو مطلب سانت مطلب سبوت ہی ہے مطلب اگر دم کے ایری بستو تھے کتلا روتا ہوا آیا تھے کہ مسکلوں سے نہیں آیا تھے خبر سے بڑی بستو ہوئی پوری تھے بے اولادوں نے اولاد جنگوں کو نا گھرنا لڑائی جگڑا فساد بڑی مٹی گیا تھے انہیں بہت دی پروبلم نی لائیو آمنہ تھی ہم نے لائیو جوہے لی کے قصہ آوا بنیا سے تو ماساللہ ایوی آوا حضرت صحید حاجی پیر باوار احمد اللہ اللہ نو مجھا رنیا ہے نے باوڑا تعلقانہ روپال گاؤں ماں آگے ہو چھے تو تمہیں بڑا بھی آؤ جیارت کرو انہیں آمنہ تھی فیج حاصل کرو انہیں آیا کانے روپال گاؤں نی اندر آگام روپال گاؤں نی اندر مسلمان بھی ہندو بھی بنے کوم اچڈی ممید روپال گاؤں کانے روپبوں کو مجھنے بعد روپال لäng Achille مم کار تکلیب کوتھیکن کرو انہیں دی چیارت کی اب تو زیادہ شبہ بھے دین کے عمر شرم دان کا دیا ہے دوار شریف تیلواد دادا می آبا بھائیو رحمت اللہ علیہ گزرؑ ہمارا پیر شاپ جو یہ آواز ہے یہاں آتھے بادی رشوں پوری کرو مہا سی این کنے آنے باہر واگے ساڈا باہر واگے آئیہ انشاءاللہ دور نو کام پتی جائے تیہ پچی ناد شریف کلا میں پاک پتی جائے کلا میں پاک نی تھیلا بات دور پتی جائے تیہ پچی ناد شریف نو پرگرام تھوڑو راکھو مہا سی حجرت بارہ ما کچھ کائک نیک کائک باتو کائوں مہا سی اور یہ پتی جائے تیہ پچی نیاز شریف نی رشن آہ سی این سندل شریف کاروں مہا سی سندل نی رشن پوری تھے یا دعا سلام تھے جائے تیہ پچی نیاز شریف تمہام مانوسوں کے اٹلا بھی مانوس آئے ہویا تمہام نیاز شریف کرو مہا سی تمہام سندل نی رشن مہا سی پوری رات یہاں پہ انشاءاللہ بتایا ہوا سی ہندو مشلیم تمہام مانوسوں ایک تا تھے بھائی چارہ تھے تمہام مانوسوسوں رہے شبہ بھیجا دیو سے گیاروی شریف سفرنی گیاروی شریف نا روز سوارے گیار واگے تھی گیار بھر گیار واگے تھی کہ سانجے چار واگیاں ہوتی نیاز شریف چالہ سین گیار واگے تھی اٹلی پبلک بارنی آئیں گامنی بارنی پبلک اٹلی بھدی آو ہے کہ تم ایک وقت جون ہے تو تم نے ام تھائی جائے ہاشی بھائی کہ نہ آوی جگیاں آوی جگیاں آوی آوی جگیاں Oxfada88 را دل comentarios مواج کم کشک موچ راوجانا بھائید خوب خوب کمارا کرامتو سے بابا نے مجھا رسیب یہ توربت شریف جو ایسے آوردی ہم نے آتے آتے جو حلتی میں پوتے جویلی سے ہاں میں پوتے بابا نے آگا دعا کری بابا ماری پھول تھا ہوا تو میں نے محب کار جو تمہارا خادیم شو کدی آج بجو بکروں اندر آیا ہوئے کہ پڑوا محب چک تھا ہوا تو میں نے محب کار جو بابا پرتو یہ تو جل جلو محب کار جلو رہے ہو گھنیوار لگ بگ اگیا رک منیٹ تھے ہی سی تو چاہلو رہو پچھی میں گام با ایک مانس نے وادکری ٹیلی فون کرو میکو دے کریشمو بابا نے جو ہو تو تمہیں آیا جا رہا پڑ گھر تھی پاکی شاکی وجو کرن تمہیں آیا جو وجو وگر آوتا نہیں یہ مانسو آیا آیا ساتھاٹ مانس آیا اور آئین فجر مات تھی فجر نماز کے باد آیا سیدھا اندر آئے ایڈلے ہوں بس ادبتیاں کار اپتو بابا نا کجموں میں آنی او جو تو تو ایک ایک بارہ پرتیاں تمام مانسو بھاریا ایم نے پھول اوپر موکے دادانا اوپر پھول آمام توربت آکھی تھائے پھول ایک اندر رہیو نتی پھول نیچے پڑی گیا آلوکو جو ہی لیتو ہمارا جے گامنا مانسو تو ایم نے جو ہی ہو دیو رہیو نتی پہل نتی پھول کار شمکیں سبحان اللہ ہمیں کشمت والا تھا یہ کارشمو بابا نو خود میں جو ہی لو سے اینجا مانسو بھی میں دکھاڑیو سے ہی انشاءاللہ انشاءاللہ سندر شریف پچھی جو اور شریف شوارے گیارہ جارہ واجہ سانجھ چار واجہوں دیو نیاش شریف چال اسے ہندو مسلم تمام مانسو آگامنا نہیں باہر باہر مجھے گاڑیوں کے بات ملے تو اٹھلی وہ تو اُرش مناؤں ماہو سے چار بھائی جمبانو چالہ سے چار بھائی جمبانو چالہ سے تو بھی دادہ نے نیاز برکتی نیاز کھوڑتی رہ دی تو ہم نے بھری راکھیے سی کہ کوئی بھی آوے انہیں آتی دیوان ماہو سے چھوڑ سمجھوں نے جوا پوراج رہی ہے سرکھے پتے واری بچے تو مطلب دور نہ تھی پچیس اٹھیاویس کلومیٹر جٹلو پڑے سے ہم نے دو پڑ دو پونی کلک 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 نو رکھوں نے بائیک لئی نہ جایا مارا ماما میں مطلب درگہ میں اللہ ناولیوں نے نسبت میں چیئے دل نے سکون ملے جاتا تو مطلب یہ سفر میں پھریے جیے آنے آٹومیٹکلی ہوں ویڈیو بناو تو تو نے تو بجھا لوگوں پسند کرتا تھا ہی گیا تو ہوں انتھوں میں سننس آتھے آوے ویڈیو لوگوں نے بتاؤ تو پہلا تو ہوں جارے جارت کروا جاؤنا بھی تو کوئی بھی درگہ نہیں واohnی تو تو وہ پہلا پسند کریں کریں تو ہوں اور میں مطلب اس لرکے گیا przestلی در اعماد پسند رحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ وسلم جان کاری بھی لوگوں نے ملسے نیمی دل نیمی کوئی بھی پروبلم ہسے کئی بھی پسائیا ہے کئی بھی تکلیپ ہسے یعنی پری ویڈیو جو ہی نے آپ سے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے کہ جنہوں کئی بھی فائد ہو ملسے کے اپنا چریہ امنہ صدی آبدی واد واد پہنچے برہ برسے سبحان اللہ آج بس آپنا تو مقصد سے اللہ کامیاب سبحان اللہ بہت جوڑ دار ہاں بھروانی ہو جائے گی تو جارت مکمل ہو چکی ہے اور یہاں کے جو خادمین اکبر صاحب آپ انہوں نے جو ڈیٹیلز ہم کو بتائی وہ گجراتی میں بتائی ہے تو میں تو ہندی میں ویڈیو بناتا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ سیر کرتا ہوں تو سائد آپ ایسے لوگوں جن کو گجراتی میں سمجھنا آتی ہو تو میں آپ کو سوٹ میں یہ سمجھا دوں کہ اس بارگاہ سے نا جو بیمار لوگ ہوتے وہ صحیح ادیاب ہوتے یہاں کہ ان کے صدقے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی بیمار لوگ ہوتے ہیں ان کو صحیح دیاب کرتے ہیں اور جو بے اولاد ہوتے ہیں ان کو اولاد ملتے ہیں آپ اس بارگاہ میں آو گے نا یہ درگاہ ہے نا احمد آباس سے قریب اٹھائیس کلومیٹر دور روپال گاؤں میں آئی ہوئی ہے سعید حاجی پیرباوہ کی درگاہ یہ یہاں پہ اور کافی ساری کرامتیں ان کی یہاں پہ تم آو گے نا تو یہاں اکبر صاحب آپو جن کا نمبر میں ڈسکرپسن میں بھی دے دوں گا اور ویڈیو کی سکرین پہ بھی آپ لوگوں کو دے دوں گا تو آپ یہاں پہ آئیے ان کی کافی ساری کرامتیں کافی ساری کرامتیں یہاں کے گاؤں والوں نے دیکھی ہوئی بھی ہے اور گجراتی میں پوری ڈیٹیلز بتائی ہوئے اگر آپ کو گجراتی سمجھ میں آتی ہو تو سمجھ میں آ جائے گا آپ کو لیکن میں ہندی میں آپ کو سوٹ میں سمجھا دیتا ہوں بہت ہی بڑی ویڈیو بن جائے گی اور اس درگاہ کا رینوویسن کا کام بھی شروع ہونے والا ہے تو ایک کروڑ بائیس لاکھ کا خرچ ہے تو آپ اللہ کے ولیوں کی نسبت میں رہتے ہو اللہ کے ولیوں کو چاہتے ہو تو اس دربار میں جو بھی آپ کو دینا ہو وہ دے کر سواب دارین حاصل کرے اور بس اتنا ہی آج کے لیے تو آج کی ویڈیو کو ہم یہیں ختم کرتے چلتے ملتے کوئی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا میں آدھ آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا اسلام والیکم ورحمت اللہ وبرکاتو فی امان اللہ